وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ کلیئر آ گیا فیصل ایدھی سے ملاقات کے بعد وزیراعظم نے اپنا کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا تھا کرونا کے شکار فیصل ایدھی نے گزشتہ ہفتے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی شہباز شریف کا آز نیپ کے سامنے پیش ہونے سے انکار نونلی کی تجمان مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ تمام معلومات اور دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں دفتر بلا کر شہباز شریف کی زندگی خطرے میں نہ ڈالی جائے نیپ کو پوچھ گز کے لیے سکائب ایڈریس فراہم کر دیا ہے نیپ نے شہباز شریف کو چار مئی کو طلب کر دیا نیپ نے ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر رہا ہونے والے ملزمان کے خلاف پائی کٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا نیپ ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن وینگ جلد ملزمان کے بریت کے خلاف اپیلیں دائر کرے گا پاور سسٹم میں خرابیوں کی وجہ سے آئی پی پیز کو عربوں روپے کی زائد ادایگیاں کرنے کا انکشاف گوا ہے روپے کی قدر میں بار بار کمی کے باعث بھی سولہ عرب روپے سے زائد ادا کیے گئے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی غلط کلیکشن کی وجہ سے بھی گیارہ عرب روپے زائد ادا کیا جا چکے پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ میں انکشافات کرونا کی وبا کے باعث پنجاب حکمت کو مالی خسارے کا سامنا ترکیاتی بجٹ کو غیر ترکیاتی کاموں میں لگایا جانے لگا چھ عرب روپے نون ڈیولپمنٹ سیکٹر کو منتقل کر دیے گئے محصولات روکنے کے لیے بجٹ خسارہ بڑھنے لگا پاکستان میں کرونا وائرس مزید پھیلے کا اموات بھی بڑھ سکتی ہیں وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی شاہم احمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے غریب ملک ہے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے حالات کو دیکھتے ہوئے لائے عمل تبدیل کرتے رہنا ہوگا پنجاب کے سرکاری دفاتر میں رمضان کے دوران کام کے نئے اوقات مکرر سرکاری دفاتر صبح دس سے شام چار بجے تک کھلیں گے جمعے کو ایک بجے چھٹی ہو جائے گی روٹفیکیشن جاری کر دیا گیا بہرین میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی جاری گرل فیر کی خصوصی پرواز دو سو سزائیت پاکستانیوں کو لے کر آج شام کراچی پہنچے گی مسافروں کو ائرپورٹ سے کرنٹینا بھیج دیا جائے گا مردان کے علاقے منگا میں کرونا کے آٹھ نئے مریض سامنے آگئے منگا کا محلہ اسلامباد دوبارہ سیل گلوچستان کے ساویک وزیر والدیاب بھی کرونا کا شکار سبی میں تبلیغی جماعت کے مزید چار ارکان میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ایمکیم پاکستان کے سید امین الحق نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے ایوانِ صدر میں امین الحق سے حلف لیا وزارت کا فیصلہ بات میں ہوگا مزفر آباد کے قریب لینڈ سلائڈنگ دو گھر تباہ ہو گئے پورے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا مزفر آباد کے قریب ہی لینڈ سلائڈنگ سڑک ساف کرتے دو بلڈوزرز زت میں آ گئے ایک دریائے نیلم میں جا گرا ایک بلڈوزر کا ڈرائیور لافت موہر رمضان کا چاند چوبیس اپریل کو نظر آئے گا پچیس اپریل کو پہلا روزہ ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق تائیس اپریل کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس زمیرات کو کراسی میں طلب